ہم ہے تیرے ازادار مولا ہم ہے تیرے ازادار مولا آیت زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں ایک ایسے اتحاد کو جس اتحاد اور اتفاق کو آج سے برسوں پہلے قائم ہو جانا چاہیے تھا ہم مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں مسلمانوں پر کبھی برما کے اندر مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے کبھی فلسطین کے اندر ملک شام کے اندر آپ اندازہ لگائیں اگر ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لو تھڑا ہے ایک سینہ موجود ہے ایک دل ہے ہم اس دل سے ایک درد تو چھلکا سکتے ہیں ایک درد تو محسوس کر سکتے ہیں ایک احساس تو پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمو اخو المسلم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمو منسلم المسلمون وہ دل اللہ نے مجھے بھی دیا آپ کو بھی دیا ہے کم از کم ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ایک احساس بھی جتا سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں احوزاری کے ساتھ اے اللہ وہ بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں کمزور ضرور ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں جنریشن کے اعتبار سے کمزور ہیں یا جس اعتبار سے بھی وہ کمزور ہیں لیکن بلاخر وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں فلسطین یہاں سے کوسو دور ہے اور اس کے درد میں ایک پروگرام آپ کی اس بستی کے اندر قائم ہو جانا آپ کی اس بستی کے اندر نانوتا جیسی مشہور بستی کے اندر ایک ایسا پروگرام منعقد ہو جانا جس میں فلسطینیوں کے لیے دل کا درد چھلک رہا ہو ایک ایسی چھوٹی سی محفیل آدمی تو بہت کم ہیں لیکن آدمی کم نہ دیکھئے اتحاد وہ طاقت ہے کہ جب اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی فوج ہوں کیا آپ نے نہیں دیکھا لشکر تین سو تیرہ کا ہے صحابہ اکرام کا لشکر تین سو تیرہ کا ہے آپ نے نہیں دیکھا مجمع کتنا بڑا ہے پل تین سو تیرہ کے پاس تلوارے بھی نہیں ہیں گھوڑے بھی نہیں ہیں زرہیں بھی نہیں ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہزار کے لشکر پر فتح پائیں صرف اتنا ہی نہیں سامنے لشکر تین ہزار کا ہے صحابہ کا لشکر ایک ہزار کا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا تمام جنگ کا جو سامان ہے وہ وہ مہیا نہیں ہے باوجود اس کے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میدان میں فتح پانے والے صحابہ ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا تاریخ ہمیں داستان سناتی ہے بزدلی انسان کو نہایت 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 کمزور بنا دیتی ہے یہی وہ بزدلی ہے کہ آج مسلمان چاروں طرف زلیل و خار ہو رہا ہے وجہ صرف اور صرف بزدلی ہے آج مجھے ہمت کی ضرورت ہے اور وہ ہمت مجھے قوم سے ملے گی وہ ہمت آپ کے متحد ہو جانے کی وجہ سے ملے گی علمائی عظام کبھی بھی اکیلے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ متحد آپ لوگ نہ ہو جاؤ علام اقبال کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت شعر کہا متحد ہوگے تو کہلاؤگے غازی متفق ہوگے تو تین قومیں بھی خرجاؤگے اور یہ بات حقیقت ہمارے سامنے ہیں دوسرا شعر علام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو اللہ 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 بیرے حال آج میں نے اپنے آپ کو ایک برادری تک محدود رکھ لیا ہے میں اپنے آپ کو صرف ایک برادری تک سمیت رکھتا ہوں ایک فرقے تک اپنے آپ کو سمیت رکھتا ہوں لیکن اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف ایک جنگہ تک سمیت رکھیں اب وقت نہیں ہے وقت اس سے زیادہ بھی بدلے گا اگر آپ متحد نہیں ہوں گے حقیقت ہے کیا آپ نے ارے ہم نے تو بڑی بڑی تاریخ رقم کی ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا مسلمانوں کی تواریخ کو کیا آپ نے نہیں دیکھا صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو بڑی بڑی تاریخ ہم نے رقم کی ہے لیکن وجہ کیا تھی وہ متحد تھے وہ ایک تھے آج ہم متحد نہیں ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر چاروں طرف سے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے بہرحال علماء کی موجودگی میں اتنا زیادہ کچھ بولنا تمام بڑے بڑے علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے یہ تو میرے لئے شرف کی بات ہے کہ آپ نے دعوت دی اور اس مجلس کے اندر مجھے تھوڑی دیر چند الفاظ بول لے کا آپ نے موقع بخشار یہ میرے لئے بڑے شرف کی بات ہے آپ سے صرف ایک بات میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس قصبہ نانو تک اندر الحمدللہ مجھے بھی تقریباً ایک آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا یہاں پر ہم نے کوئی اس طرح کا ماحول آج تک نہیں دیکھا سیاہ سننی کا کوئی اختلافات ہو الحمدللہ آج تک میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آئندہ بھی جب ضرورت پڑے گی یہ عید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ جمع ہوں جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ صرف جمع ہی ہونا نہیں ہے جان کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس کے لئے بھی حاضر ہوں گے مال کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس کے لئے بھی حاضر ہوں گے یعنی کسی بھی طرح سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں پھر دوسری ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بھی مولانا نے آپ کے سامنے تمام کیفیاد بیان فرما دی حقیقت تو آپ کے سامنے جناب مولانا حیدر صاحب بیان فرما چکے ہیں ایک مشورہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے ایک ایسی انتظامیہ ہو کہ جس کے طرح ایک کمیٹی بنے اور اس کمیٹی کے ذریعے سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائیں اور یہ صرف میرے خالی فکر کرنے سے کام نہیں ہوگا جب دونوں لوگ متحد ہو کر کے اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ اہد کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کی فکر کریں گے ایک کمیٹی بنائی جائے گی باقاعدہ اور اس کمیٹی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی پوری طرح سے مدد کرنے کی انشاءاللہ فکر کریں گے دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فرقہ واریت ایک الگ چیز ہے عمل ایک الگ چیز ہے میرا عمل الگ ہے کسی اور کا عمل کچھ اور ہے ہم اس چیز میں نہ بٹیں عمل کے اوپر جزا دینے والا اللہ ہے بہتر وہ جانتا ہے کس کا عمل بہتر ہے سب سے پہلے ہم ایک مسلمان بنیں یہ سب سے ضروری چیز ہے فرقہ واریت سب ایک طرف ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے یہ اپنا اپنا ایک عمل ہے لیکن سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں کیا ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے کعبے کو ایک نہیں مانتے محمد کو ایک نہیں مانتے اہل بیت کو ایک نہیں مانتے پھر جب ہم سب چیزوں کو ایک مانتے ہیں پھر متحد کیوں نہیں ہے پھر متفق کیوں ہے اختلاف کیوں بہرحال سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے درمیان سے اختلافات کو ختم کیا جائے اور اپنے اندر اپنے درمیان محبت بھائی چارگی امن کو قائم کیا جائے انشاءاللہ یہ پیغام آج یہ پیغام جو ہم یہاں بیٹھ کر کے جو ایک پیغام پہنچ رہا ہے آپ اس پیغام کا اثر اپنی نظروں سے بہت جل انشاءاللہ دیکھ لیں کہ اس کا اثر کیا ہے متحد اور اتحاد کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے جب کوئی چیز کسی چیز سے جڑ دی آپ نے یہ امانت بنائی ایک اینٹ سے ایک اینٹ کو جوڑا ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو جوڑتے چلے گئے پھر خالی اینٹ سے ہی آپ کی امانت نہیں بنی اس اینٹ کے ساتھ آپ نے مسالے کو بھی جوڑا پھر خالی مسالے سے امانت نہیں بنی آپ نے اس کے ساتھ سریوں کو بھی جوڑا پھر خالی اسی سے امانت نہیں بن گئی پھر آپ نے اس کے لئے لگڑی گئی بندو بہت ساری چیزیں ملانے کے بعد آپ کی ایک امانت بن جاتی ہے ہم بھی اسی طرح سے اتحاد قائم کریں آپس میں اسی طرح سے اتفاق قائم کریں اختلافات کو اپنے ختم کریں اختلافات ہمارے ایک الگ چیز ہے لیکن جو جن قوم پر جس مقام پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے لئے ایک بن کر کے کھڑے اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاویشوں کو اس چھوٹی سی جو ہم نے ایک پہل کی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس کے اندر بہترین طاقت اور قوت اتا فرمائے اور اللہ تعالی اس کو مزید ترقیات اتا فرمائے اور تمام جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کے جو بھی ارادے ہیں اللہ تعالی ان کے ناباک ارادوں کو نیست و نابود فرمائے آمین وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہاں سیدیا لیا خارہِ تکبیر خارہِ تکبیر خارہِ رسالے شیخ ایسکراللہ امریکہ 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 ایک سبڑ کے ایک زلیر امریکہ اسریعیل ایک سبڑ کے ایک زلیر امریکہ اسریعیل عہمری مہ avenue شکرینا